چاہوں گا میں تجھے انہوں نے اپنے دوست چتر گپس سے اپنی پریشانی کا اظہار کیا تو انہوں نے کہا انڈسٹری میں دو نئے لڑکوں کی جوڑی آئی ہے انہوں نے میرے لیے بھی ایرنجر کا کام کیا ہے رفی صاحب کو پتا چلا تو انہوں نے بھی بڑی خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ اس جوڑی پر بھروسہ کر سکتے ہیں ریکارڈنگ شروع ہو گئی لیکن جب لکشمی جی نے چاہوں گا میں تجھے کی ورڈنگ سنی تو تھوڑے سے انکمفرٹبل ہو گئے اور کہا کہ یہ گیت کچھ عجیب سا لگ رہا ہے اور اس پہ کس طرح کی دھن بنائی جائے میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کیا ایسا نہ کریں کہ اس گانی کو کسی اور طریقے سے تبدیل کر دیا جائے مجیو صاحب نے کہا کہ یہی تو اس گیت کی شائری کا کمال ہے اور اب آپ کو اسی شائری پہ اپنا کمال دکھانا ہے آپ یہ نہ بھولیں کہ ہم نے اور تارہ چند جی نے بہت بھروسی کے ساتھ آپ کو یہ ذمہ داری سوپی ہے پھر کیا تھا لکشمی پیارے جی نے پورا زور لگا دیا اور جب یہ گانا ریکارڈ ہوا تو اس گانے نے ہندی فلم کی ایک تاریخ بنا دی کوئی جب راہ نہ پائے میرے سنگ آئے جانے والوں ذرا ہے تو میرے نکاح ہم ہے میرا تو جو راہی منوا دکھ کی چنٹا کیوں ستا تھی ہے آئیے آج بات کرتے ہیں دوستی کی جی ہاں فلم دوستی جس کے گانوں نے اتحاس رچ دیا تھا پر اس اتحاس کے پیچھے چھپی ہوئی کہانی آج آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں 1964 میں ریلیز ہونے والی فلم دوستی تارہ چند بڑھ جاتیا کی فلم تھی جس کے ڈائریکٹر تھے ستین بوس جی گیت لکھے تھے مجروع سلطان پوری صاحب نے اور سنگیت کار تھے اپنی دوستی کے لیے مشہور لکشمی کاند پیارے لال اس فلم میں چھے گانے تھے جن میں پانچ گانے تو رفی صاحب کی آواز میں تھے اور ایک گانہ لطا جی کے آواز میں تھا اور ان نغموں میں آپ لوگوں کو چاہوں گا میں تجھے سانج سویرے تو اچھی طرح آج اس نغمے سے جڑی ہوئی کچھ یادوں کو آپ سے شیئر کر رہا ہوں تارچن برجاتیہ جی نے جب اس فلم کی کہانی سنی تو اس اچھوتے ٹاپک پر فلم بنانی کی سوچی آپ کو پتا ہے یہ لا زوال سٹوری کس نے لکھی تھی میں بتاتا ہوں دوستی کے کہانی کار تھے بان بھٹ اور سکرین پلے تھا گوویند مونس جی کا ڈائلوگ بھی انہوں نے ہی لکھے تھے تارچن جی نے موسیقی کے لیے روشن صاحب کو لینا چاہا لیکن جب روشن صاحب نے فلم کی کہانی سنی تو بڑے ڈسپوائنٹڈ ہوئے اور بولے کہ بھلا ایک اندھے کے کاریکٹر کے لیے میں کیا موسیق بناوں گا اور انکار کر دیا مجروع صاحب روشن صاحب کے انکار سے تھوڑے مایوس ہو گئے کیونکہ انہوں نے بڑی محنت سے اتنے خوبصورت نغمے لکھے تھے انہوں نے اپنے دوست چتر گپس سے اپنی پریشانی کا اظہار کیا تو انہوں نے کہا انڈسٹری میں دو نئے لڑکوں کی جوڑی آئی ہے انہوں نے میرے لیے بھی ایرنجر کا کام کیا ہے اور کلیان بھائی کے ساتھ بھی رہ چکے ہیں لکشمی کانت پیارے لال آپ ان کو لے سکتے ہیں چتر گپس صاحب کے ریکمینڈیشن پر جب لکشمی پیارے جی کے ساتھ میٹنگ ہوئی اور تارہ چنجی نے اور مجروع صاحب نے ان کی دھونوں کو سنا تو انہیں لگا کہ اس فلم کے لیے جیسی میوزک وہ چاہتے ہیں یہ جوڑی انہیں وہ میوزک دے سکتی ہے رفی صاحب کو پتا چلا تو انہوں نے بھی بڑی خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ اس جوڑی پر بھروسہ کر سکتے ہیں کیونکہ رفی صاحب تو پہلے بھی ان کے لیے اپنی آواز دے چکے تھے ریکارڈنگ شروع ہو گئی لیکن جب لکشمی جی نے چاہوں گا میں تجھے کی ورڈنگ سنی تو تھوڑے سے انکمفرٹبل ہو گئے بیک گراؤنڈ میوزک دیتے وقت انہیں لگا کہ شاید اس گانے کی اس فلم میں گنجائش نہیں ہوگی اور کہا کہ یہ گیت کچھ عجیب سا لگ رہا ہے اور اس پہ کس طرح کی دھن بنائی جائے میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کیا ایسا نہ کریں کہ اس گانے کو کسی اور طریقے سے تبدیل کر دیا جائے مجیو صاحب نے کہا کہ یہی تو اس گیت کی شائری کا کمال ہے اور اب آپ کو اسی شائری پہ اپنا کمال دکھانا ہے آپ یہ نہ بھولیں کہ ہم نے اور تارہ چند جی نے بہت بھروسے کے ساتھ آپ کو یہ ذمہ داری سوپی ہے پھر کیا تھا لکشمی پیارے جی نے پورا زور لگا دیا اور جب یہ گانا ریکارڈ ہوا تو اس گانے نے ہندی فلم کی ایک تاریخ بنا دی ہندی فلمی گیتوں میں ایک اتحاس رچ دیا اور اس کیت کی شائری میوزک اور آواز نے ایسا جادو کیا کہ بارہ فلم فیر ایوارڈ دوستی کے حصے میں آئے اور اس زمانے میں اس فلم نے دو کروڑ کا بزنس کیا تھا جی ہاں انیس سو چونسٹھ میں دو کروڑ کا بزنس آپ سمجھ رہے ہیں نا گویا ایک ایسا گیت جو مجروح صاحب کی زد کی وجہ سے بنا ورنہ سننے والے ہندی فلم سنگیت جگت کے ایک بہت نایاب دوہفے سے محروم ہو جاتے یوں تو فیوزن میوزک اور تجربے کے لیے آرڈی برمن صاحب کا نام لیا جاتا ہے لیکن شنکر جائکیشن اور لکشمی پیارے کی ان جوڑیوں نے بھی کمال کے تجربے کیے اور صرف کمال کے ہی نہیں بلکہ بہت ہی کامیاب تجربے کیے اسی فلم میں ایک اور گیت تھا جانے والوں ذرا مڑ کے دیکھو مجھے مڑ کے دیکھو مجھے یہ گانا پورے کا پورا سمفنی اور گرسٹرہ پر بیس کرتا ہے اس میں کہیں بھی ڈھولک یا تبلے کا استعمال نہیں ہوا فلم کا خطرنات ترین گانا ہے یہ گائکی کے اعتبار سے اور رفی صاحب کی گائکی نے اس گانے کو ایسا عالی مقام عطا کیا کہ اس گانے کو گانے والے گانے سے پہلے ایک بار سوچتے ضرور ہیں بہرحال فلم اور اس کے نغموں نے ایسی تاریخ رچی کے دوستی کے گیتوں کے بنا دوستی کی یہ کہانی ادھولی ہے آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں پھر کسی اچھوتی کہانی کے ساتھ جب تک کے لیے اپنے دوست جعوت نسیم کو اجازت دیجئے خدا حافظ نمشکار چاہوں گا میں تجھے کوئی جب راہ نہ پائے میرے سنگ آئے جانے والوں ذرا